ہلو ایفریون گوڈ ایبننگ تو ایک نیا بلوگ اور لکھ کر آگئی ہوں میں آپ سبی کے لئے تو میں کھا رہی ہوں دال ترکہ چاول اور تلی ہوئی مرچی اور اتنی سارے آئٹم اور فرائیڈی سے بلوگ سرکیا نائٹ سے اور آج ہے سٹرڈے ایبننگ کا ٹائمنگ ہے اور میں آئی ہوں ایک مندیر آج مجھے کوئی کام نہیں تھا کافی بور فیل کری تھی سام کو کام تھا ایک پھر اس کے بعد میں فری ہو گئی تو جب میں میٹنگ سے واپس آ رہی تھی تو میں نے ایک مندیر دیکھا تو اس مندیر میں چلی گئی اور کافی فیمس مندیر ہے مجھے پتہ نہیں لیکن مجھے یہاں پہ آکے بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا تھا تو ابھی میں پیدل پیدل چل رہی ہوں اور سوچا کہ چلو یہیں سے اپنا بلوگ ہی سرو کر دیتی ہوں سٹرڈے ہے اور مندیر سے ہی ایک اچھا بلوگ سرو کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اور یہ میں سائد الٹا کیمرہ کر کے میں نے ویڈیو سوٹ کر دیا تھا کیا پتہ ویڈیو کیسے سوٹ ہو رہا ہے یہ الٹا سارا سب کچھ الٹا دیکھ رہا ہے دیکھتی ہوں میں تو یہ مندیر سٹرڈے کو ہی اوپن ہوتا ہے اور ایفری ڈی مارننگ میں ہی کھلتا ہے اور یہاں پہ ٹیوزڈے اور سٹرڈے کو یہ مندیر اوپن ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اور کافی بڑا مندیر ہے کافی بڑا پارک ہے میں پارک میں کم سے کم ایک سی ڈیر گھنٹہ کے لئے بیٹھی رہی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا چاروں طرف گرینری تھی لوگ مندیر میں جا رہے تھے درسن کر رہے تھے چلی میں مندیر کے اندر نہیں جا سکتی ہے ابھی کچھ پرابلم تھی اس وجہ سے تو میں باہر پارک میں ہی بیٹھی تھی اور بس اپنے فوٹو اگرہ کلک کرے کیے جا رہی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت ویڈیو کلپ شیئر کر دوں گی اس مندیر کے اور اب یہ مت پوچھنا کہ یہ مندیر کہاں پہ ہے کیوں ہے کیونکہ میں بلکل بھی ڈیٹیل نہیں دے سکتی ہوں بس آپ یہ سوچ لو کہ میں اب اپنے سہر اپنے ڈیلی سہر سے بہت 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 زیادہ دور ہوں جہاں پہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پلال تو بس یہی ہے اچھلی میں میں کچھ اپنے لائف میں پیچھے چھوڑ کر آ چکی ہوں اور مجھے اب یہ لائف ہی ٹھیک لگ رہی ہے بس اپنے کام میں بیزی ہوں ٹائم ملتا ہے تو بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ ابھی میری یہاں پہ کوئی فرینڈ نہیں ہے کوئی مطلب تو اس لئے تھوڑا بہت بوریت فیل ہوتا تو اکیلے ہی چلی جاتی ہوں لیکن اب مجھے پتا چلا کہ یہ دو تین کلومیٹر کی دوری پہ گھر سے مندیر ہے تو میں یہاں پہ اب ہر سیٹرڈے کو آ سکتے ہوں یا ایوننگ میں آ سکتے ہوں تو یہاں پہ میرے کوئی ایک چیز بہت اچھی لگی یہاں پہ ہر چیز نیڈ اینڈ کلین ہے لوگوں کے مائنڈ بہت زیادہ فریش ہے مطلب یہاں پہ لفنگا گری یا پھر کچھ ایسا سین نہیں ہے لوگ اپنے ہی مستی میں مست ہیں لوگ اپنی ہی دنیا جی رہے ہیں لوگ بیٹھے لیکن کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے یہاں پہ کافی لیڈی جی میں دیکھ رہی ہو کہ واکنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مندیر ساتھ کے ساتھ درسن بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے واکنگ بھی کر رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ لوگ کہیں ایسا نہ سوچے کہ میں ان کی ویڈیو کیوں بنا رہی ہوں تو اس لئے میں کیمرہ ان لوگ کے اوپر نہیں کر پا رہی تھی تو اس وجہ سے اور یہ مندیر کا جو ہے ویو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی بڑا مندی رہی ہے اور کافی زیادہ سکوائر فیٹ میں یہ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ پارکنگ دے رکھا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب اپنا کام سے جو ہے تھوڑا سا مائنڈ اگر ڈیسٹر بھی ہو تو ایسی پلیسز پہ آکے اگر آپ بیٹھو تو تھوڑا سا مائنڈ جو ہے ریلیکس فیل کرتا ہے اور میں بہت دیر تک بیٹھی رہی مطلب مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب یہاں پہ ایک گھنٹہ ہو گیا لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں لوگ اپنی طریقے سے کوئی واکنگ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو میں بھی بیٹھی ہوں چلو یہاں پہ ہر طرح کی لوگ مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے لوگ سام کو کوئی اپنے بچوں کو گھومانے کے لئے لائے ہے کوئی اپنے پاملی کے ساتھ آیا ہے کوئی آسی کوئی انکل ہنٹی تو ایسی لوگ گھوم رہے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا میں بیٹھی رہی اب میں ایک گھنٹہ ہو گیا تو میں اٹھ کے جانے لگی تو میں نے سوچے چلو ویڈیو کلپ شیئر کر دیتی ہوں تھوڑا بہت ویڈیو کلپ لے لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ اپنی ہی پوٹو اگرہ کلک کرنے لگی تو سو گائز امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا میرا اور اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کر دینا تھینکیو فور وچنگ کافی اچھے فوٹو کلپ آ رہے تھے یہاں پہ کیونکہ ویڈیو اگر اچھا ہو تو فوٹو کلک کرنے میں بہت مزا آتا ہے موسیقی 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 میٹی چٹنی ہے تو ڈال کے جانے ہیں میٹا پانی ہے نڈام اچھا میٹا 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 پاس تو کھاؤ پیسے کٹواری میں تنمت دو کیا ہوا کچھ ہی آرہی ہے کھالو ہلو ایبریوان گوڈ ایبننگ کیسے ہو آپ سبھی آج جو ہے میرا سارا کام فینش ہو گیا ہے کچن کا اور اپنا بلوگ جو ہے نا ابھی سے شروع کر رہی ہوں نائن او کلوک سے دیکھو سارا برتن دھول گیا ہے سارا برتن دھول گیا ہے سب کچھ اب بس ایک توا دو کٹواری رہ گیا ہے تو اس کو میں بعد میں دھول گیا اور پی میں نے کھایا تھے سیسٹر نے چاہے سمو سے کھایا تھے تو دیکھو ابھی میں نے سارے برتن دھول دی سارا کچن کانٹر ٹاپ میں نے پوچھا مار دیا ہے اور یہ بنائی ہے میں نے چاہے اور یہ گلاس اچھا لگ رہا ہے نا تو سارے 9.30 تک سو جاؤں گے سارے نوکے رہیو تو دیکھو میرا کچن پورا نیڈ اینڈ کلین دیکھو جب چیزیں اچھی ہوتے تو کام کرنے کا من بھی لگتا ہے اور ادروائز کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے تو سام ہو گئی ہے میں لائٹ اور دی جلاوں گی مجھے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جلا دیا لائٹ اور یہاں کا بھی جلا دیتی ہوں اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ رہا اور دیکھو میں نے یہاں پہ سارے دی جلا دیے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے سارے برتند ہو دیے ہیں نیڈ اینڈ پلین اور سرنک وغیرہ سب کو ساف کر دیا ہے اور کچن اکتم پلین کر دیا ہے میں نے اور اچھا لگتا ہے مجھے اور پورا گھر جو ہے ساف ستر ہو گیا ہے یہ میں نے پردے مگائے تھے اون لائن دیکھ سکتے ہو میں نے جانبوچ کہ یہاں پہ یہ والے پردے لگائے ہیں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ different theme سوچ رہی ہوں اور یہاں پہ اور یہ ہے میرا freeze area جس کو میں نے اس طریقے سے بھی رکھا ہے ایک basket میں چوکلیٹ رکھی ہے teddy رکھا ہے اور ایک basket میں پیاج رکھا ہے اور ادھر کے basket میں کچھ ایسی مطلب کھلے پیسے وغیرہ رکھنے کے لئے رکھ دیا ہے اور دیکھئے اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ میرا کھوڑا ہے تو اس طریقے سے لگتا ہے اور میں نے دیئے جلا دیئے تو مجھے بہت اچھا سا فیلنگ گیس ٹاپ بھی اکتم کلین ہو گیا ہے اور مجھے یہاں پہ کام کرنا بہت زیادہ چھلگ رہا ہے کیونکہ صحیح بات وہاں پہ اتنا زیادہ فیل آو تھا کام نہیں ہو پا رہا تھا تو دیکھو اس طریقے سے جو ہے میں اپنا یہ بھالا ایریا کور کیا ہے ابھی تو سجایا نہیں ہے ابھی کچھ چیزیں نکال لیں باقی ہے تو جب سجاؤں گی جب دکھاؤں گی اس طریقے سے یہاں پہ جیسے کوئی آ گیا تو چائے کے لئے تو اچھا ہے اس طریقے سے میں چلو سپائی کر کے فیر ملتی ملتی ملتی